بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عبید بٹی ناظرین میر شکیل و رحمان اس وقت نیب کی کسٹڈی کے اندر ہیں ان کے اوپر کیس چل رہا ہے کہ نائنٹین ایٹی فائیو کے اندر جب نواز شریف وزیرالہ پنجاب تھے تو انہوں نے میر شکیل و رحمان کو غیر قانونی طور پر بہت ساری زمین الوٹ کی تھی اس کے علاوہ کچھ اشتہارات کے کیسز ہیں وہ بھی ساتھ ہی ساتھ وہ چلایا جا رہا ہے اس کے علاوہ نائب وہ کوشش کہہ رہا ہے کہ نواز شریف جو ہے ان کو اشتہاری قرار دلوایا جا سکے کیونکہ نائب نے نواز شریف صاحب کو بھی اس کیس میں طلب کیا تھا محمد بقاس ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ کوٹ ریپورٹر ہیں اور ان کے ساتھ اس کیس کی مکمل معلومات ہیں ہم ان سے مزید جانتے ہیں جی بقاس بتائیے گا دیکھیں نائب کی جانب سے جنگ اور جیو کے مالک میر شکیلر ایمان کے حلاف یہ کیس بنایا گیا ہے جس میں جو نائب کا الزام ہے وہ یہ ہے کہ انیس سو چھاسی میں جب نواز شریف صاحب وزیراعلا پنجاب تھے اور ال ڈی اے کے ہیڈ بھی تھے تو بطور وزیراعلا پنجاب انہوں نے اپنے اختیارات کا نجائز استعمال کیا اور ایک غیرکنونی سمری کو منظور کروایا اس سمری کے مطابق چون کنال رازی جو کہ جہو ٹون میں تھی وہ میر شکیلر ایمان کو غیرکنونی طور پر الارٹ کی گئی جبکہ ال ڈی کے قوانین کے مطابق آپ پندرہ کنال سے زائد رازی جو ہے وہ الارٹ نہیں کر سکتے تھے تو چونتی سال بعد نائب نے یہ کیس کھولا ہے اور اس کیس میں پہلے میر شکیلر ایمان کو طلب کیا اور دوسری ہی پیشی پر انہیں انکواری سٹیج پر گرفتار کر لیا نائب نے جو عدالت میں اپنا موقع دیا ہے اس کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے جب دیکھا کہ اس کیس میں شوہید ہمارے پاس آ چکے ہیں تو ہم نے فوری چیرمن نائب سے رابطہ کیا اور انہوں نے اس گرفتاری کی منظوری دیں اس کے بعد یہ گرفتاری عمل میں آئی یہ تو ہوگی میر شکیلر ایمان کی باری جو کہ اب جیل جا چکے ہیں تقریباً چالیس سے پینتالیس دن وہ نائب کی کسٹڈی میں بھی رہے ہیں اس کے بعد باری آتی ہے نواز شریف نائب کی جانب سے نواز شریف کو طلب کیا گیا پھر طلب کیا گیا لیکن نواز شریف کیونکہ علاج کی گھر سے لندن میں مقیم ہے تو وہ پیش تو نہیں ہوئے لیکن پھر نائب نے ایک سوال نامہ بھی جو آیا لیکن اس کا بھی جواب نہ آیا تو نائب نے ان کے وارنٹ جاری کر دیے چیرمنن نائب کا یہ استحقاق ہے کہ جب کوئی ملزم کسی بھی تحقیقات میں اتم تعاون کرے تو ان کے بعد یہ احتیار ہے کہ اس کے وارنٹ جاری کر کے اس کارروئی کو آگے بڑھایا جائے تو اب اس کیس میں ان کے وارنٹ جاری کیا گئے ہیں جس کے بعد اگلا پروسیجر یہ ہوگا کہ نائب عدالت سے رجوع کرے گا بار دالت کو بتائے گا کہ نواز شریف صاحب نے تعاون نہیں کیا جو وارنٹ کی رفتاری بھی جاری ہوئے ہیں لیکن وہ ہمیں وہ نہیں ملے لہٰذا دالت انہیں اشتہاری کر دے اب ان کو اشتہاری کروانے کے بعد جب اس کی پروسیڈنگ آگے بڑھیں گی تو اس پورے کیس میں نواز شریف صاحب اشتہاری ہی رہیں گے جب تک وہ خود آ کر یا ان کا کوئی نمائندہ آ کر دالت کو اس کیس میں شامل ہونے کی درحاظ نہیں دیتا تو میر شکیلو رحمان کے ساتھ ساتھ نواز شریف ایک بار پھر مشکل میں ہے دیکھنا ہوگا کہ اب اس بار جو ہے وہ نیب انہیں کس قدر جو ہے وہ مضبوطی سے پکڑنے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ دوزشتہ جب چودری شگر مل میں انہیں گریفتار کیا گیا تھا تو فوری طور پر تقریباً ایک ہفتے کے بعد وہ بیمار پڑھ گئے تھے جس کے بعد وہ ان کی زمانت بھی ہوئی وہ باہر بھی گئے لیکن اب پھر نیب نے کیس بنایا ہے تو دیکھتے ہیں اب یہ کیس کیس طرف جاتا ہے اچھا ایک چیز ہو رہا ہے کہ میر شکیلو رحمان کے بارے میں عدالت کے اندر ثبوت پیش کیے گئے ہیں کہ نواز شریف نے ان کو کچھ ایڈز بھی دیئے تھے کروڑوں روپے کے جو اس دور کے اندر کروڑ بارچ کے کوئی عرب ہوئی بنتے ہوں گے اور اس کے علاوہ جو دیگر ایویڈنسز ہیں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ میر شکیلو رحمان نے بریسٹر اتزاز ایسن کو بطور وکیل کیا اور انہوں نے فوری طور پر لہور ہائی کورٹ میں ایک درہاز دائر کی جس درہاز میں یہ کہا گیا کہ جناب میر شکیلو رحمان صاحب جو ہیں وہ بیمار بھی ہیں اور ساتھ ساتھ نیب کی جو کسٹڈی ہے وہ بھی غیر قانونی ہے لہٰذا عدالت انہیں جو ہے وہ زمانت پر رہا کر دے کیونکہ جو قوانین ہیں اس کے مطابق کسی بھی ملزم جب کوئی بھی ملزم جسمانی رحمان پر ہو تو اس دوران اس کی زمانت نہیں ہو سکتی یہ قانون ہے نہ ہی زمانت دائر کی جا سکتی ہے لیکن انہوں نے اوور ایفیشنٹ بنے اور جا کر ہائی کورٹ میں زمانت دائر کی جب ہائی کورٹ نے فریکین کے دلائل سنے اور فیصلہ سنائر اس میں واضح طور پر کہا کہ میر شکیلو رحمان کے کیس ابھی نیب سٹڈی کر رہا ہے اور جسمانی رحمان پر ہے اور اس کیس پر تو زمانت دائر ہی نہیں ہو سکتی نیب کی جانب سے شواہد بھی پیش کیے گئے کہ میر شکیلو رحمان کو کس طرح یہ زمین الارٹ کی گئی اور کیسے ہے ایک مختلف جگہوں سے زمین اکٹھی کر کے انہیں ایک ہی جگہ پر چومن کنال آرازی جو کہ بڑی اس وقت آپ سوچے انیس سو چھاسی کی بات ہے تو آج وہ زمین کتنے کی ہوگی تو یہ بے ذاپکیاں تو بالکل سامنے ہیں جس پر ان کی زمانت نہیں ہوئی تو اس کا مطلب ہے کہ کیس تو سٹرونگ ہے نیب کا جو ہائی کورٹ سے ہیں بلکل ہائی کورٹ سے رجوع بھی کریں گے آئندہ چند دنوں میں تو دوبارہ زمانت دائر کریں گی اب زمانت دائر ہوگی میرٹ پہ پہلے انہوں نے ایک ہنگامی بنیادوں پر زمانت دائر کی تھی جسے عدالت نے مستعد کیا تھا جہاں تک آپ نے اشتہارات کی بات کی تو جب اس کی پہلی پرسیڈنگ تھی تو ہم اس وقت کوٹ میں موجود تھے تو اس دوران نیب کی جانب سے موقع احتیار کیا گیا تو پیلیسٹر اعتزاز احسن نے سختی سے اس وقت کی تردید کی اور کہا کہ جو بھی کچھ بھی ہوا قانون کے مطابق ہوا کیونکہ بطور ایک میڈیا چینل ان کا رائٹ تھا اور جس کو وہ آویل کرتے رہے اور تمام سہولیات اور ہر چیز کا ریکارڈ بھی موجود ہے تو یہ ایک الگ بیسہ لیکن یہ کیس کافی سٹروم نظر آ رہا ہے میش کلو ریمان جو کسیدن مشکل میں ہے جی تو آپ نے سنا کہ میش کلو ریمان کے خلاف بہت سارے کیسز موجود ہیں جبکہ جو زمین کا معاملہ تھا یا اس کے لاوہ اشتہارات کا معاملہ عدالت کے اندر وہ ثبوت جو ہیں وہ پہنچ چکے ہیں عدالت نے اسی لیے میش کلو ریمان کو نیب کی کسٹڈی میں دیا رکھا اور اب ان کو جوڈیشل کر دیا ہے اب آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ ریفرنس دائر ہوا ہے اس کے اندر جو ہے کیا پرشیڈنگز ہوتی ہیں اس کے بعد کیا سامنے آتا ہے اور میش کلو ریمان کے خلاف کیا کاروائی ہوتی ہے حالانکہ جنگ گروپ اور باقی جو صحافی ہیں ان کا بیانیاں تو یہی ہے کہ میش کلو ریمان کو صحافت کی سزا دی جاری ہے جبکہ ان کے خلاف جھوٹا گیس ہے تو بیت بٹی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ